السلام علیکم دوستو مسٹیک بھائے مسٹیک میں آج پیش ہیں ڈراما بچوں میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بیسٹ ڈرامے پاکستانی ڈرامے ہیں یہ ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جا رہی ہے نہ کہ کسی ڈریکٹر یا ایکٹر کی برائی کرنے کے لیے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ دل پڑھنا لیں شکریہ اس سین میں عبرار جب مینو پیر سے پیسے وار کر آنٹی کو پکڑاتا ہے کیمرے والا ایک سائٹ سے دکھاتا ہے تو عبرار کے ہاتھ میں پیسے نہیں بلکہ کاغذ ہوتے ہیں اور جیسے ہی آنٹی اس کاغذ کو پکڑتی ہے تو آنٹی کے ہاتھ میں جاتے ہی پیسے بن جاتے ہیں واہ بھائی واہ مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک شادی والے گھر میں کھڑی ہونے والی آفرین کے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں جیسے ہی گھر پہنچتی ہے چلتے چلتے یہ بالیاں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں میشا اور فرہاد کو ایک کمرے میں دیکھنے والے وقار کے بازوں میں بلیک کلر کی گھڑی جیسے ہی یہ میشا کو کھینچ کر گھر لے کر آتا ہے تو گسے کی وجہ سے بھائی کی گھڑی بلیک سے وائٹ ہو جاتی ہے اشکے بھائی اشکے اس سین میں فرہاد کے گھر بیٹھنے والی آفرین کے کانوں میں کوئی بھی بندے نظر نہیں آ رہے ہوتے باجی یہاں سے چل کر پہنچتی ہے اپنی گھر تو چلتے چلتے باجی کی کانوں میں یہ بندے جادو سے حاضر ہو جاتے ہیں اس سین میں فرہاد اور اس کی امی جب میشا کا رشتہ لے کر آتی ہیں اس وقت میشا کی امی کے کانوں میں کوئی بھی کانٹے وانٹے مطلب ہے بالیاں اور نہ ہی گلے میں کوئی چین ہوتی ہے جیسے ہی یہاں سے اٹھ کر سوچنے کے لیے کمرے میں بیٹھتی ہے تو آنٹی سوچنے سے پہلے کانوں میں بالیاں اور گلے میں چین پہن کر بیٹھتی ہے واہ بھائی واہ اب ابرار کو دیکھیں جس جیولر شاپ پر سے یہ جیولری لینے کے لیے آتا ہے اس بیچارے کے تو اپنی ساری دکان خالی پڑی ہوتی ہے یہاں پر کوئی بھی جیولری نظر نہیں آ رہی ہوتی اور مینو کو جب یہ ڈبا دکھاتا ہے خالی تو مینو بھی کہتی ہے بہت پیارا سیٹ ہے اور یہ شاپ والے سے کہتی ہے کہ اسے پیک کرنے لیکن اس ڈبے میں دیکھیں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی یہ ڈبا بلکل ہی خالی ہوتا ہے اور جیولر کے پاس گھڑے برار کے اس بازوں میں بریسلٹ ہوتے ہیں جو گھر پہنچنے تک اڑ پھڑ جاتے ہیں تو مدرب اور پھڑی بھی جو گھر ٹھالہ 嬢 کیڈنگ ЗWE باشی میں سکھتی ہے